کیا ہم اہل سنت ہیں یا برعیلوی ایک چلی تو ہم سنی ہیں اہل سنت ہیں برعیلوی برعیلی شریف میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات بہت زیادہ اور اپنے دور کے آپ مجدد ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنیت کا شعور دیا عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہچان دی کہ حقیقت میں سنیت کیا ہے اہل سنت کیا ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے تو اس نسبت سے ہم بریلوی کلائیں بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے معاذ اللہ یعنی بریلوی منہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے تو وہ عقائد آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے اندر اتارے تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کلائیں آپ جیسے قادری میں قادری ہوں تو قادری تو کوئی نیا فرقہ تو نہیں ہے نہ کوئی نیا مذہب ہے نہ نیا دین ہے ایسا تو نہیں ہے ایک پہچان ہے کہ میں قادری ہوں گوسم پاک کے سلسلے میں میں مرید ہوں تو بریلوی بس ان معنیوں میں سمجھ لو کہ عاشق رسول بریلوی یعنی عاشق رسول بریلوی کا مطلب جیسے عاشق رسول بریلوی بن عاشق رسول عاشق صحابہ و اہلِ بیت عاشق اولیاء اکرام عاشق غوث و خاجہ جو ہوتا ہے وہ ہے برعیلوی الحمدللہ فیدانِ آلہ حضرت جاری رہے گا اور جو میں نے کہا یہ برعیلویوں میں ملے گا اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتا پھر وہ برعیلوی نہیں ہے وہ ڈھوکا دے رہا ہے صحابہ و علیہ ویت میں بالکل بھی کوئی مطلب کمزوری اس کے نہ ہو عقیدے میں اعتقاد میں اس طرح اولیاء اکرام پر تنقیدیں نہ کرتا ہو تو بارہ لیے کہ وہ برعیلوی اللہ ہم کو اسی پر استقامت نصیب فرمائے اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے ہم 112 پرسن 1200 پرسن 12,000 پرسن 12 کروڑ پرسن لا تعداد پرسن میں مطمئن ہوں میرے آلہ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں میں مطمئن ہوں کہ ہمیں جو راستہ انہوں نے بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارے آقا ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہماری تو انشاءاللہ یہ شان ہوگی محشر میں کہ باغ جنت میں محمد مصمراتے جائیں گے ہون رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے